اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے ابات رکھے ہستے رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں تو ہمیشہ کی طرح خوش یہاں باڑھتے رہے ہیں تو جی ویلوک کا کرتے ہیں آغاز تو آج کا ویلوک کچھ اس طرح سے آیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ایک مہمان ہے اور کس تینوں کے لیے ہے تو میں آپ کو دکھاتے ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک روکیسٹ ہوتی ہے سب بین بھائیوں سے جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو یہ ہمارا ماشاءاللہ سے بکرا ہے تو ہم نے بیچ دیا ہے اور گاؤں میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جانور وغیرہ جو لوگ رکھتے ہیں پالتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے اگر جب ضرورت ہو تو پھر اس وقت بیچ لیے جاتے ہیں تو ہمیں یہ ضرورت تھی کہ دادا جی کا ختم آ رہا ہے پانچ جنوی کا دادا جی کا ختم ہے تو ابو جان کی تو جو ہے دکان سے اتنا ہی پیسے ہوتے ہیں اتنا ہی گزارہ ہو سکتا ہے کہ گھر سکون سے چلتا ہے وہ بھی بہت مشکل پیش آتی ہے تو پھر پیسوں کے لیے کافی زیادہ امی ابو پریشان تھے تو پھر مارا ماشاء اللہ سے بکرا کھڑا تھا ہم نے ویسے رکھا ہوا تو یہ تھا کہ ہم نے بکرائید پہ بیچیں گے امی کہتی ہیں کہ میں نے بیچنا تو نہیں تھا تو مجبوری کی وجہ سے بیچنا پاڑا ہے اس طرح سے ہوتا ہے کیونکہ جو جانور ہوتے ہیں وہ لوگ رکھتے ہیں تو پھر جب کوئی مجبوری آجائے ضرورت ہو تو پھر جانور جو ہوتے ہیں ان کو بیچ دیا جاتا ہے تو ہمارے پاس کوئی بڑا جانور تو نہیں تھا ہماری تو بس یہی بکریاں ہوتی ہیں امی نے یہی رکھی ہوئی ہیں تو پھر یہی بکرا ہی تھا ہمارے پاس ایک کھڑا یا باقی جو بکریاں ہیں وہ پریگنٹ ہیں تو وہ پھر ہم نے نہیں بیچی کیونکہ جو کسائی ہوتے ہیں انہوں نے تو زبا کرنی ہوتی ہیں تو پھر اس لئے بکریاں جو ہے نہیں بیچی کیونکہ بکریاں ماشاءاللہ سے بکرا بہت پیارا تھا اور ہمیں بہت ہی پیارا لگتا تھا پہ چلیں جنہوں نے لیا ہے اللہ پاک ان کے نصیب میں کرے اور اللہ پاک جو ہے ان کے نصیب میں کرے وہ جب اس کو آگے بیچیں تو اللہ پاک جو ہے جنہوں نے لیا ہے اللہ پاک ان کو اس بکرے میں سے صحیح منافع دے اور صحیح داموں سے بک جائے ہماری تو دعا ہے اللہ پاک ان کے نصیب میں کرے تو پیارے ورز جو ہمارا بکرہ ہے وہ بک کیا اور اس کے جو پیسے ہیں وہ ہمیں کل مل گئے تھے کیونکہ ابھی تک بکرہ تو ہے ادھر ہی ہے اور جو پیسے ہیں وہ جنہوں نے لیا ہے انہوں نے پہلے ہی ہمیں دے دیئے تو ماشاءاللہ سے ہمارا بکرہ جو ہے صحیح بکا ہے تو ہمارا بکرہ جو ہے وہ بارہ ہزار کا بکہ ہے اور ابو کے پاس پیسے تھے ابو جان جو ہیں انہوں نے پانچ سو خرچ کا لیا ہے اور باقی یہ ساڑھے گیارہ ہزار ہے تو میں نے سوچا ہے کہ اپنے بین بائیوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ یہی چھوٹے چھوٹی خوشی ہوتی ہیں جو اپنے بین بائیوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں انہیں خوشیوں میں ہی پیار ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک دم سے تو پیسے آتے نہیں ہیں کہ جیسے ایک دم سے پیسے آ جائے بیس ہزار آ جائے پندرہ ہزار آ جائے اس طرح سے ہمارے پاس تو آتے نہیں ہیں ہم نے یہی بکریاں رکھی ہوئی ہیں اور بکریاں کے ہی پیسے ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی ضرورت پڑے مجبوری ہو بہت زیادہ تو ہم نے بکریاں بیچ لینے ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ سے اللہ پاک کا شکر ہے ہمارا بکرہ صحیح بک گیا ہے اور ہماری یہی سب کچھ ہے ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے محنت کی اور ہمیں جو ہے ہماری محنت کا صلاح ملا ہے جو بوا ہے وہ بھی آئی ہوئی ہے کچھ ٹائم پہلے ہی آئی ہے تو ہم نے بوا کے ساتھ ہم گاپ شاپ کرنی ہے تو آج کے ویلوگ کا یہاں پہ کرتے ہیں تو آپ نے ہمیں کبیس کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ہماری چھوٹی سی خوشی جو ہے کیسی لگی ہے اپنا بہت سارا خیار رکھنا بہت سارا پیار بہت ساری دعائیں بہت سارا پیارا